جو چیزیں انہوں نے کہیں انہوں نے اپنا کنسرن شروع کیا سر آنکھوں کے جو فیگرز انہوں نے قوڑ کی تھی غلط قوڑ کی تھی وہ میں نے ریکارڈ بل آکے بتا دیا کہ یہ چیزیں انہوں نے غلط کی ہے یہ درش بات نہیں ہے اور اگلی بات کہ یہ اب گورنمنٹ کا بیڈیو ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو سورس ہے جو ٹیکس پیر کا پیسہ اس کو کس طرف مکرنمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ بھی سوچ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا انگیسمنٹ کرنا اس نے وہ جو انپوٹ سا انکہ سستہ کرنا میں پیسے انگیس کرنا ہے یا بینکر کو فوڈ کھولانے کے لیے جو انہوں پیسے انگیس کرنا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اچھا فوڈ ڈیپارٹمنٹ نے کماؤوڈ فوڈ ہی بننا بینکر گئی ہے آپ کو پتہ ہے یہ ابھی یہاں کو انہوں نے کہا کہ اچھا ہی اتنا انٹریسٹ لیں گے تو پھر ایک مہینے کے بعد چھے ارب روپیہ انٹریسٹ کی شکل میں دیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے چھے ارب روپیہ آج یہ پیسے چھے دن ہم نے چھوٹی کیا ہے ہم نے ایک ڈیڑھ آرم دیا ہے سب ہی لوگوں نے ہم لوگوں نے جب چھوٹی انجائے کر رہے تھے ایت کے تین چار دن اور آگے سیٹرڈے سنڈے گل گیا ان پانچ دنوں میں بھی مافی کوئی نہیں ہے اس میں بھی سوٹ کے پیسے بھی ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم بینکوں کے کماؤل پوچھنا بنے اور بینکوں کو ہی ہم اربر کا انٹریسٹ کی شکل میں دیں گے کہ جی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پرکورمنٹ کرنی ہے اور اس کو انٹریسٹ دار انٹریسٹ دے گیا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ہی جو چھے ارب میں یہ کا ہے وہ ہم کنوارڈ کرنے جو ایڈی کنوارڈ کرنے اس میں ہم اس کو سستی خواب دے گے ہم سستے تسسائیٹ دے گے ہم اس کو سستے ہیویا دے گے تو جانا چاہے ماننا یہ ہماری سنسل ہے تو انہوں نے پورا حق ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ شرم دی ہے کہ ہم نے اپنی سوڈ کے ساتھ چلنا ہے ان سے ضرور لینی ہے ایڈوائز ان سے مانگنی ہے دے جو انہوں نے سمجھ آئے گی تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جتنی ایڈوائز جہاں پر ڈسکیشن ہوئی اس میں میں نے جتنے پوائنٹ دیئے ہیں اس پہ آپ دونوں طرف بھی گفتگو نکال لیجئے گا گفتگو نکال لیجئے گا اگر میں اس پہ غلط پوائنٹ کہہ رہا ہوں اور زیادہ پوائنٹ میرے ٹھیک نہیں ہوئے تو میں جب آپ پسوڈ کا اظہار کرنا دونوں سائٹ پہ لوگوں کا ہاتھ رہا ہے وہ جو بھی سوچ رکھیں یہاں پہ بات کرنا کرترسائز کرنا بلکل میرے اس پہ کوئی خدا نہ خاصتہ میرا اس پہ کوئی ریزرویشن نہیں آپ نے کو کہا کہ آپ نے استعمال کیا ہاں میرا ایک خط ضرور ہے کہ جہاں پہ مجھے کوڑ کر کے جو فیگرز بتائی گئی وہ میں ضرور ان کو پریکٹ کرنے کے لیے میں ضرور یہاں پہ آپ نے کوئی توجہ چاہوں گا سب سے پہلے اس سائٹ سے ایک بات کی گئی میں جان پوٹ کے نام سے وائٹ کھنوں گا کہ کسی کی دیلہ گائی نہ ہو کہ دیکھیں جیئے یہ اتنا سیرین اشیو ہے اور دونوں سائٹ پہ آپ میمبران گلنے کتنے ہیں تو بائیس ایک سال سے تو میں ساؤس کا میمبر کہ مجھے اتنے ہی میمبر ہمیشہ ملے جب میں آپ ڈسکیشن میں آتے ہیں تو جن صاحب نے پین پوائنٹ کیا تھا سب سے پہلے ہاؤس سے بہت باہر وہ نکلے میں نے نام نہیں لیا مگر انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کنکا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ سب سے سیرین اشیو ہے اس ہاؤس کا سب سے پہلے ہاؤس شور کے وہ نکلے اس کے باس یہاں پہ میرے بارے میں کہا گیا ملیس صاحب کے بارے میں کہا گیا یہ پالیسی جھوٹ کا مبنی ہے جھوٹ ہے وزیر قرار جھوٹ بول رہا ہے کوئی اس پنی مائن نہیں کہتے یہ حصہ ہے اس ہاؤس کا مگر سوچی ہے کہ انہیں افاظ کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ان سیاست کو کس نحج پہ لے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ بار دانا جو ہے نا وہ پٹواریوں کی ذمہ کیا گیا اور ان کے یعنی ہمارے پٹواری اس کو سیل کر رہے ہیں آپ سن ریجئے گا میں نے بڑے گھر سے سناتا تو سر یہ فیصلہ آپ میں ریکارڈ کرے گا کہ جھوٹ میں بول رہا ہوں یا وہ صاحب بول رہا ہے کہ بار دانا تو ابھی اس کی تو بسی بسی سٹارٹ ہی ہوگی تو سیل کر رہا ہے یہ ریکارڈ میں لے کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا میرے پر نام لے کے مگر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ میں جھوٹ کر رہا ہوں یا وہ جھوٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو فلان چنٹر بتاتا ہوں جہاں پہ ان کے بندے بار دانی پنجاب میں ہوتی ہے سندھ کو بار بار کون کیا گیا تو میں کوئر سے لاتا ہوں کہ سندھ کی پنجاب کے مقابلے میں شاید تمہارا سے بیس پرشنڈ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طرح میں ان پر تنکید نہیں کر رہا ہوں کسی بھی طرح وہ ریڈ کو اپنیچے کر سکتے ہیں ہمارے شدہ نظر بہت بہت جاتے ہیں جب ہم تھوڑا سب اپنے دیشے تھے تو اس کو بھی دیکھ لیا کریں کہ جو پنجاب کی پرکورمنٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو کے پی کے وہاں پہ نیت مجید تھا وہاں پہ جو پنجاب کے لوگ جس پہ میں انٹرس پہ کنٹسائز کیا جارہا ہے جو پنجاب کے لوگ انٹرس پہ کرتے ہیں کے پی خود پرکورمنٹ نہیں کرتا یہاں سے لاکھ لاکھ دوڑھو لاکھ گنگم لے کے وہ ان کو دوتا اور پنجاب بڑے بھائی ہونے کے لاتے ان کو بل کو گنگم دیتا ہے اس چیز کو سمجھ ہونے چاہیے کہ یہ فوڈ پرکورمنٹ ہے وہ نہ صرف پنجاب کی جو پوری کرتا ہونے کا یہ فوڈ باسکٹ ہے کہ پھر پاکستان کے لوگوں کی جانا ضروریات نہیں کرتا پھر یہاں پہ بات ہوئی کہ منسٹر نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنی فکر کیتی ہے میں ضروری یہ بتا دوں نہ کہ اگر ہم میں فول فول پرکورمنٹ کریں مثلا کہ میں چالیس لاکھ جتنی گندم پنجاب میں پیدا ہوئی ہے یا پاکستان میں پیدا ہوئی ہے اس کا دس پرشن بھی نہیں بنتی یہ بڑا گزارش ہے کہ بلکل مجھے نہیں بتا یہاں کہ یہ بھی تنکیب ہے کہ یہ تو شہر سے ان کو کیا بتاؤ بلکل مجھے نہیں بتا بھائی کہ اس کے کیا فریقہ کہا ہے مگر میں بیشنے پچھے سال سے یہی چیزیں سن رہا ہوں تو مجھے اترا بتا ہے کہ جتنی گندم گورمنٹ لیتی ہے وہ شاید دس پرشن بھی نہیں بنتی ہے آپ کی جو آپ کی کراپ پیدا ہوتی ہے اس سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ جو کسان اس کا کسان نہ ہو اور پرائز سٹیبل ہوئے اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گی کہ کوئی اپنسیشن چلے گا میں نے نام ان کا لے دیا کہ یہ منسٹر یہاں پر ایکسکیوز پیش کر رہا تھا میں نے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا تو دہلہ خالتا مجھے میرا حق ہے میں نے آپ کو lead ہے میں ایکسکیوز کر سکتا مجھے 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 ایکسکیوز پیش کروں گا کوئی سر ایسی بات نہیں ہے میں نے دیتا ہے گردسی کسیوٹی بھی میں نے پہلے بات کی تو میں یہ دفاقہ چلوں میں کتی نہیں چاہتا تھا کہ بھی میں یہاں پر وہ انڈیڈٹ دیسکرشن سٹارڈ کروں گردسی کرزے جب میں آج سے دس سال پہلے مزید تھا یہ ایک ایک سورٹھ بھی نہیں تھے اگر بھائیت سو ایراب تھا اس وقت ابھی گورنمنٹوں پر یاب نے ٹیس پیئر کے پیسے سے دھائی سو ایراب کے قرضے ریٹائر کیے آج جی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ دردیسی قرضے بھڑ گئے ہیں کہ ان کا سود دنے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں تو یہ جب آپ دیکھ لیجئے گا اس کی سٹڈی کر لیجئے گا کہ یہ کس دور میں دردیسی قرضے تین گناہ بڑھے ہیں یہ میں نام نہیں لیتا آپ کو بھی اس کا نتیجہ نکالے لیے وہ پہنچ سا دور تھا اس میں سار یہاں پہ بڑی بات کی گئے دوست کی طرح سے کہ میں چلنج کرتا ہوں کہ تین لاکھ ساتھ ہزار یا ایک ساتھ ہزار اپلیکیشن ہوئے نہیں سکتی اس کے وہ اپلیکیشن کے موالی منٹ بی سے پچی سزار جو اینا وہ کسانوں پہ ہوں گی بہتی سارے ادنی میں سے ڈالی گئے گئے ایک سسٹم کے پہت یہ کیونکہ فود دپارٹمنٹ کام کر رہا ہے میں نے پتہ ہی نہیں کہا کہ اپلیکیشنز یہ ان کو ہمیں بہردانہ ایسیو کر رہے ہیں میں نے کہا کہ سسٹم کے طرح ایک ایب انٹروڈیوز کر رہا ہی ہے اب پھر یہ بھی بات کہے گے کہ اتنی بوری کیلئی ہے کہ سینٹرز میں دھکیاں کیوں کھانے پڑتے ہیں ایک ایب انٹروڈیوز ہوئی ہے بہردانہ ایب اس کو آپ گھر سے بیٹھ کے اپریٹ کر سکتے ہیں بلکل ہر کسام نہیں کر سکتا مگر جو دوجوان ہیں میں نے جو پڑے لکھے رہے ہیں گھر میں نے بیٹھ کے اس فسیلیٹی کو انہوں نے امیل کیا ہے تو یہ میرے پاس ہندر آیا ہے اس کے بعد کل آخری دن ہے اپلیکیشن کا اس کا تین دن کا گھائب میں ہم نے اس چیز کو پی آئی ٹی بی کے دوری ہے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے اپلیکیشنز دی رہے ہیں ان کی ہونڈن اپنی ہے یہ چھیکر والے ہیں تو اس کے بعد ان کو انٹرٹر کرنے کا جو انٹرٹر کرنے کا تو ایمی ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ دینے سے گریش کرنا چاہیے کہ آپ وہ یہاں پہ اس طرف کہتے ہیں کہ جی ساؤس پہ پیسے بڑے ایک دن پہ پیسے بڑے خرچ ہوتے ہیں اور ہمیں سیریز رہنا چاہیے تو میرے ریکواسٹ ہوئے گی کہ ہمیں ان چیزوں کو سیریز بھی لگنا چاہیے باقی اس کی ڈپٹ ہو جانا کیا فرح تنکیز بڑا اور تنکیز نہیں کرنے چاہیے یہاں پہ جو شگر ملان کو تحصیل کی بات کی کہ وہاں پہ یہ ملکل جنرل سی بات ہے میں کیل کمیسٹر کا باؤن کروں گا یہاں پہ موجود ہیں میں چمبروں بیٹھے ہوئے اگر آپ کے پاس ہے کنکلینڈ ہے اور یہ بلکل جنرل بات ہے اگر کسی طرح سے ایدہ سے ایدہ سے اگر کسی شگر ملک میں ابھی بھی ڈیوز موجود ہے تو وہ آپ لائیں مرے پاس میں فری کرتے کیونکہ ارگرس کرنے کے لئے آپ کی مجد کروں گا یہاں پہ بات ہوئی کہ رمضان پیکج میں جو بندن دی گئی وہ شاید وہ جو ایمپورٹ کی گئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں میرا بھی اترا ہی میں بھی پاکستانی ہوں میرا بھی اترا ہی پاکستان ہے جتنا آپ نے جو کا پاکستان ہے مجھے بھی شاید اس چیز کی تڑپ ہے ہو سکتا کہ وزیر بن کے زیادہ تڑپ ہوئی اس سے پہلے میں فری لانس پہ رہا تھا اتنی تڑپ شاید ہوا ہے تو میں نے بھی سب سے پہلے سوال ہوئی کیا تھا کہ یہ جو سارا جو ایک طبعی آئیا وہ تو وزیر ہے کہ آپ نے ایمپورٹ کی جازت کی دی تو بھئیہ ایمپورٹ کی جازت پہ رہا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں نے دی جیسے وزیر آیا سب سے پہلے ہی اسی کو کہا کہ دیں جو ایمپورٹ ریکارڈ کی باتیں اس کو کہیں گے تو میں وہ انگلیس کے پیرا گراس جو میں دو تین لائنیں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا جیادہ لنزی میں نہیں پڑھ سکو گا اور وہ آپ اس کا ٹرانسکیشن کر لی جیگا آپ تھی سب سے پہلے یہ چیئے ہوئی تھی اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ یہ پنجاد فوڈ ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے کبھی بھی ہوئی یہ فیڈل سبجیکٹ ہے اور یہ فیڈل گورممنٹ نے جو تھا ایمپورٹ ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی یہ فورم ہے آپ کی پارٹی میں موجود ہیں ان کو وہاں پر سوال کر لیں ان کو جواب مل جائے گا مجھے بھی دیجئے گا کیونکہ میرا بھی concern اس چیز پر ہے تو سر اس پر ایک اور بات بھی کی گئی کہ جو گندم ان کوڈ کی گئی وہ جی اس کی قولیٹی ٹھیک نہیں ہے وہ مرگیوں کا ڈالنے والی ہے وہ جانویوں کا ڈالنے والی ہے بھریا یہ سالی چیزیں جب ہم سنتے تھے دو دو بیٹس پہلے ہم بھی کہتے تھے پتہ نہیں کیا آزاد آگیا یہ جو ان کوڈ کی ہے گورممنٹ نے صرف اجادت دی ہے یہ کسی گورممنٹ میں یا فونڈ ڈپارٹمنٹ نے نہیں خریدی یا فونڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریلیز نہیں کیا پراویر سکٹر میں خریدی ہے پراویر سکٹر میں خریدی ہے پراویر سکٹر میںád MARK کھیarten مطلب یہ ہو اس نے میں اس کوڈ مغردہ ح Cuba ہمین 69 اگر اس کے عامات ب.'نپر وہ برشتے ہو ج languages وہ بھی جامل گوسٹ پڑی آنے والی تو اس میں گورنمنٹ کا یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی لینہ دے رہا نہیں ہے سب میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو نیکشل ہے اس سارے ڈسکشن کا اس پہ میرا بھی کنسان ہے اور میں بلکل اس پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کسان کی باہت کرتے ہیں یہ تو میں پورا اتناحات کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کسان کو ہر صورت میں اس کو سمالہ دینا اس کو سپورٹ دینا ہے اور یقینی طور پہ انشاءاللہ ہمارے پاس پلاننگ بھی ہے ہم اس کو ورد بھی کر رہے ہیں جب یہ کسان کار جب میں اس کو ہم لانچ کریں گے تو اس میں ان کو جیترے چیزیں انہوں نے ایک تردیشنل باتوں کی ہیں کہ جب آپ بیو پی اتنے کی ہوگے یو یہ اتنے کا ہوگیا وہ ساری چیزیں اڈرس ہوتی میں ان کو نظر آجیں گے مطلب ہر چیز کا ایک تحیم ہوتا ہے یہ بنتا ہے کہ جب میں یہ لانچ کریں اس کو تو وہ چیز منسطر لانچ ہوگا تو وہ ہی اس پہ انانچ کریں کیا کہ انشانٹیگ دینے جانے ہیں کہ اپنے بلینز کا انشانٹیگ دینے جانے ہیں اور کسے ہم کنگارڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم تھوڑا سکتا لگاتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائیٹ دیئے اگر نقصان آتھ ہیں تو اس کے فوائیٹ دیئے آج میں مہور میں کھڑا اس یہاں پر آنے سے پہلے اسے پئی گھنٹوں سے کچھا پر ایک اور بات کی گئی کجھے یہ بینک کے ساتھ میکنگ ہو رہی تھی بینک آٹھ بینک بلائے کل بیس بینک بلائیے تو بھائی تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ارینمنٹس یہ سکت پیٹرنگ ہے کہ جب بھی آپ بینکوں سے یہ لون لینے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاسے نہیں ہے تو جب بھی آپ وہ لون لینے تو اس کے ارینمنٹس آٹھ بل پہلی ہوتے ہیں ارینمنٹس تالس ہو چکے ہوتے ہیں ان کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے کہ جناب چیزیں سکریم لائن ہو گئی ہیں تو آج ایت کی وقت سے لیٹ ہوا ایک دن کے فاصلے گئے لیکن آٹھ دن پر کاس ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے ارینمنٹس کر ہی ہویا ہے فوڈ ڈپارٹنے میں پہلے اس کے ارینمنٹس کر چکے ہوئے اور ان کو فائنلنٹس دینی تھی بھی دی بھی پھر یہاں پر ایک بات کی گئی جزی میں بتاؤں گس میں کہ جو بہتنا ہیتا ہوں کہ جو ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اصل میں جو کاسکار ہے بری اچھی بات کی ذمہ داروں کاسکار کا بتایا گیا اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری ایمپورٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہماری پرائنس لگا میچ نہیں کہہ رہے انٹرنیسل مارکٹ کے ساتھ آج سارے یہی ضرور کہہ رہے کہ سپورٹ پرائنسل پرائنسل زیرا زیرا تو نہیں بنا کے اور زیادہ اس کو بنا دیا جائے تو انٹرنیسل مارکٹ میں اس وقت پاک روپیز میں اتنی سارے پر ہے اتنی سارے پر ریٹ ہے اس میں کسان کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں بدقسمتی کے ساتھ ان کو چھتنی مہنگی ہوئی ہے کہ اس کی وقت سے یہ پرائنسل کنٹور میں نہیں آ رہی تو مجھے آپ کو یہ ضرور بتانا اور بڑے عدد کے ساتھ بتانا کہ جب یہ نوازشت صاحب کی گورنمنٹ تھی جب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی جب پاکستان میں اودم نہیں نشا جا تھا اس وقت ڈی اے کی قیمت پچیس سو روپے تھی اس وقت جو یوریو اس کی قیمت بارہ سو روپے تھی ان چیزیں تو حقائق کو بھی سمجھ لیں تب تھوڑا سا ہمیں سیریز میں سکھانی پڑے گی تب ہی چیزیں ٹھیک ہوئی یہ اور زیادہ خراب ہوتی جائیں گی میں آپ کو یہ بھی چیز دوں گا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے تکلیف ہے کہ ہم دفول سیلز پرکیورمنٹ شاید نہیں کر سکیں گے ایرینمنٹس کا پوچھا گیا کہ جی مجھے صاحب پتہ ہی نہیں کہ ایرینمنٹس کتنے ہیں ایمی بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ ہم بتا نہیں کہ یہاں پہ کوئی چھولے لگا کے نہیں بیٹھے ہیں مزارت کر رہے ہیں پتہ ہے کہ کتنے ایرینمنٹس رکھنے ہیں ہمارے پاس باہر دانا کتنا ہونا چاہیے ہمیں کس ساتھ تک جانا ہے ہمارے پاس exact figure میں آپ کے سامنے کوئی کروی بانگا ہمیں آپ کو guess what بتا دیتا ہوں کہ 2.5 alien کے ہمارے پاس بانگانہ موجود ہے وہ اپنے ایرینمنٹس کا رکھتے ہیں ہمارے پیٹھے دانا پاس کا ایسا مہم نہیں کہ کسی جگہ بھی بانگانہ دنسی آتی ہے اس کا انہوں نے فیس کر سکتی ہے اور آخری بات جو میں سپیکر ساتھ میں بجانش کروں گا کہ جہاں پہ بلکل جو فارنر ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور میں نے آپ سے دو تیل باتیں رکار کو لے گیا تو ضرور چیک کر لیں کہ یہ جو سرکوئے بڑھ ہے یہ کس دور میں تین گناہ ہوا یہ بھی ضرور چیک کر لے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو مارے ساتھی بٹھے گا دیکھ لیجے گا کہ کس دور میں اس نے ہائٹ پرینٹ کی اور کس کی بڑھا سے یہ جو آج ہم جو بائن کہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ دنے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں تو یہ بھی بچہ کر لیں کہ یہ کیوں ہے کہ بھی تئیس ناف مرتب تن کے ساتھ ہم بھائیں کرنے جا رہے ہیں اور آخری بات میں کر کے جیازی چاہوں گا کہ اس کا دکھ ہے کہ بھی بلکل ہمیں فلسل پرکیورمنٹ کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اس کو انکمپلسٹ کریں گے اور یہ پکا ہے گرمنٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی گرمنٹ نے لوگوں کو ساتسفائی کرنے ہوتا کہ سام پاکستان کی پاکستان کی ریڈ کی لڈی ہے ہم نے صرف لازی کرنا ہے ہر صورت میں وہ ہمارے پاس تلکے کا مجھوڑ ہے کہ انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ کہ 50% وہ جو پاپلشن وہ ایفر بھی ہے جو دانا نہیں ہوتے میں انتا سپورٹر بن گا دانا نہیں کرنے گا مجھر میں ایک وٹنس آئے وٹنس کیا میں ابھی منصف انہائن سے شیئر کرنا تھا کہ مجھے دو دن سے میں جوٹی اور نانسی پرائزز کو دیکھ رہا ہوں انہا آئے انہا آئے وہ کیا ہوں کہ میں نے لوگوں کو اتنی خوشی مناتے ہو دیکھتا ہے کہ پاکستان یہ کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں کہا یہ جو عام آگے 20% کی وٹی کھتا تھا وہ پندرہ کھتا تھا کھتا تھا کھتا تھا کھتا تھا کھتا تھا یقین کرے کہ اتنی زیادہ لوگوں میں ایک حیرت انگیز خوشی کا انہیں مجھائرات کہ کس طرح کبھی ہوا نہیں کہ بھی پندرہ رفعہ اور بیس روپے نانتی سرپے نانسی بیس روپے اور روٹی بیس روپے سے پندرہ اور سولہ رفعہ یہ بھی اس کا کہنا کہ ہم نے کس پروریٹی کس طرح سکس کرنی ہے یہ گورنمنٹ سا پریغنی جائے ہمیں پتہ کہ ہم نے کس طرح سے پریورٹیز اپنی جو انہوں کو سوڑ کرنا ہے کونسی جگہ پر ہم نے پیسے انویس کرنے یہ ان کا رائٹ ہے یہ کریٹسائز کریں گورنمنٹ ازہ میں اپنا استعمال کیا سار